جسیس عمرتہ بندیال کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے ان کی لیگیسی کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ ان کے دور میں عدالت میں تقسیم بہت زیادہ بڑھ گئی وہ فل کورٹ نہیں بنانے کو تیار ہوئے فل کورٹ میٹنگ کے حوالے سے ان پر اعتراضات رکھتے رہے کہ نہیں ہو رہا سپریم جریشل کانسل کے معاملات ہوں جریشل کمیشن کے معاملات ہوں بہت تنقید ہوتی رہی ایک بیک لاغ کا معاملہ تھا ان کی لیگیسی کے حوالے سے وہ بھی بڑھ گیا ہے آپ کی خبر کے مطابق کیا کہیں نہ کہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اتنے اعتراضات آگئے اتنے نوٹ آگئے نوٹس آگئے ججز کے تو فل کورٹ بنا دیں یا پھر کم از کم جو پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ ہے اسی کا فیصلہ کر دیں جل جی شاویب اب وہ ساری چیزیں وہ آپ کہیں کہ ٹائم گزر چکا ہے اب نہیں اب فل کورٹ بن بھی جائے تو اس کا اس طرح فائدہ نہیں ہوگا یہ فل کورٹ اگر بنا ہوتا آرٹیکل پچانوے کے پراسس میں شروع میں جب سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کے پراسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پٹیشن سپریم کورٹ بار کی آئی تھی پھر ترے سٹ اے کا معاملہ تھا پھر قاسم سوری کی رولنگ کے بعد دوست مداری کی رولنگ کا معاملہ تھا وہاں بھی کہا گیا کہ فل کورٹ بنائے اس کے علاوہ کئی ایسے ہو کہیاں نہ ہے ایون جسٹ منصور علی شاہ نے اپنے نوٹ میں نو ایسے کیسز کا حوالہ دیا جو ان کی ٹینور میں آئے جس میں فل کورٹ بننا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں بنایا اور سپیشل مینچ میں مقصود ججز کو بٹھا کے فیصلہ کیا اب وہ کوئی جسٹر دیں بھی موجودہ چیف جسٹر تو آگے سے میرا خیال ہے کہ کوئی جو دوسری سائیڈ ہے وہ اب اس موڈ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کو اس طرح سے رسپانس دے ان کا بھی اب بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو کچھ جس طرح آپ نے پوری ٹینور میں چلایا اب اگلا مہینہ ڈیٹ بھی آپ اسی طرح چلائیں اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت زیادہ نقصان سپریم کورٹ کا ہو گیا ہے اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی ایشو نہیں تھے جو حل نہیں ہو سکتے تھے لیکن مشاورت اور ڈیلاغ کا پراسس نہیں رہا بات چیت ہی ختم ہو گئی جب ججز میں اور جب ڈیلاغ ججز اپنے فیصلوں میں ایک دوسرے خلاف باتیں کریں پھر جب کچھ صافیوں کے ساتھ مل کے اس طرح کی باتیں کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ کیا رہ جائے گا مورال اتھارٹی بھی ختم ہو گئی اوورالی میرا خیال ہے سپریم کورٹ میں بڑا ہے اس وقت بوران ہے بہت زیادہ کرٹیسزم سپریم کورٹ پہ آ رہا ہے سپریم کورٹ کو اس وقت کوئی کہیں سے بھی ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے ایون پی ٹی آئی کے لوگ ان سے بھی جب آف دریکارٹ بات کی جائے وہ بھی چیف جسس عمرتہ بندیال پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی اگر وہ فل کورٹ بناتے ہیں الیکشن میٹر میں تو کیا بتا الیکشن ہو جاتے تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی جب چیف جسس عمرتہ بندیال ریٹائر ہوں گے تو انہی کو نشانہ بنائیں گے تنقید کریں گے تو یہ بڑا ان کے لیے بہت سے ان کے چانے والے بھی اس چیز کا دکھ قیدار کر رہے ہیں کہ جس قسم کی ان کی نیچر تھی لیکن انہوں نے کوئی اچھی لیگیسی نہیں چھوڑی بلکہ ساکیب نصار گلزار احمد سے زیادہ ان کے دور میں کنٹورسیز رہی ہیں بہت زیادہ کریٹسزم رہا ججز انہیں ایک دوسرے خلاف بہت زیادہ بولے صرف جسس قاضی فائیسا نہیں ہیں اور بھی ججز ہیں یہ کیا ہوا جس قاضی فائیسا صاحب کے ساتھ جو ہوا جو ان کے ساتھ بڑھتا ہو رہا ان کی اہلیہ کے ساتھ بڑھتا ہو رہا ان سے جو معاملات تھے اس کے بعد یہ کیا ہوا جو باقی ججز تھے نظر آیا کہ بہت سارے جس منصور علی شاہ ہوں جسی آیا افریضی صاحب ہوں جسی آتر من اللہ ہوں جسی سردہ تاریخ مسعود ہوں جسی مندو خیل یہ وہ ججز ہیں جو سمجھے جاتے ہیں جو آئین کی اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی پر بلیو کرتے ہیں وہ سارے جنس بھی کیوں ایسا ہے کہ نوٹ لکھ لکھ کے چیف جسیس کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے آپ کو کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے کس طریقے سے اس کیس کو آگے لے کر چلنا چاہیے جی بلکل یہ نظر آ رہا تھا اس وقت بھی چیف جسیس صاحب کو یہی مشرہ دیا گیا کہ آپ ایسا تأثر نہ ملے کہ جی سپریم کورٹ میں آپ کے کوئی دو تین مقصود ججز ہیں جن سے آپ ہائی پرفائل کیسز کے فیصلے لکھوا رہے ہیں اور کچھ جو ججز جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو بلیو کرتے ہیں ان کو آپ اگنور کر رہے ہیں سائیڈ لائنگ ان کو کیا جا رہا ہے اور اس کا حل یہی تھا کہ فل کورٹ لیکن نہیں بنایا انہوں نے اور بڑا واضح یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ جسیس قاضی فائیسا کے ساتھ یہ ججز نہیں ہیں یہ کہیں کہ یہ گروپ ہے ساتھ ججز کا جس طریقے سے یہ ان کے فیصلے یا نوٹ آتے ہیں تو یہ ایسی بات نہیں کہ یہ منوان جسیس قاضی فائیسا کے ساتھ جو ہے وہ ان کو انڈورس کرتے ہیں جسیس قاضی فائیسا پارلیمنٹ گئے یہ ججز نہیں گئے جسیس قاضی فائیسا سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ کے بعد کسی بینچ کا ایسا نہیں ہوئے یہ سارے ججز جو ہیں وہ بینچ کا ایسا ہیں بیسک وجہ تو اگر آپ دیکھیں تو جسیس قاضی فائیسا کیس ہے اور اس کے بعد جو فیصلہ ریویو میں ڈیٹیل ججمنٹ چیف جسیس مرتاب بندیال نے جاری کیا اپنے ٹینور کے شروع میں اس سے لگ گیا یہ بات ہو گئی تھی نظر کہ اب یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اور پھر یہ ہے کہ یہ بات جسیس قاضی فائیسا کی بلکل ٹھیک ہے کہ جو بینگ سینئر پونی جج ان سے کسی معاملے میں اس طرح مشاورت نہیں کی گئی جسیس صدار تارک سے نہیں کی گئی جسیس اسی طرح اور ججز کے ساتھ بھی یہی اپنے گریوینس ہیں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ وہ ججز ہیں جو اپنے ہائی کورٹ میں چیف جسیس سے رہے ہیں ان کو میرا خیال ہے ڈیل اس طرح سے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا چیف جسیس صاحب نے نہیں کیا اور ان کے ساتھ جو ان کے دھڑے میں ججز ہیں یہ وہ ہیں جو آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ میں آیا ہے کوئی چوتھے نمبر سے آیا ہے کوئی تیسرے نمبر پہ آیا ہے تو یہ ڈیوائیڈ اس طرح بھی ہے سپریم کورٹ میں تو اب یہ جسیس قاضی فائیسا کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے کہ جب دو مہینے بعد وہ عوضہ سنبھالیں گے تو وہ کیسے اس معاملے کو ڈیل کریں گے ان کے حوالے سے بھی یہی کیونکہ ان کو بھی اسی قسم کا جو ہے وہ صورتحال کا سامنا ہوگا بہت سے ججز ہیں جن کے ساتھ میبھی ان کے ریلیشنشپ کوارڈیل نہ ہو تو ان کو وہ کیا بینچز میں بٹھائیں گے یا ان کو بھی اسی طرح جس طرح مجودہ چیف جسے تینک نور کیا وہ کریں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ اوہرال سپریم کورٹ میں اس وقت پورا ایک کرائیسز ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ دو مہینے اسی طرح ہی چیزیں چلیں گی دو مہینے کے بعد دیکھیں اب پھر کیا چیزیں بہتر ہوں گی یا اسی طرح چلیں گی